سبسکرائب تو ہر چینل سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مرسیہ کیا ہوتا ہے مرسیہ کے اجزاء چہرہ مرسیہ کی تعمید ہے اس میں عموماً مناظر فطرت کو بیان کیا جاتا ہے سراپا اس جز میں کربلا کی کرداروں کا سراپا بیان کیا جاتا ہے رخصت اس حصے میں کربلا کی کرداروں کے میدان جنگ کی طرف روانگی کا ذکر ہوتا ہے آمد اس حصے میں اہل بیت رضی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میدان کربلا میں پہنچنے کی رودات بیان کی جاتی ہے رجز میدان جنگ میں اپنے آبو اجداد کی بہت دری اور ان کی جراتوں کا مالات و فخری انداز میں بیان کرنے کو رجز کہتے ہیں رضم میدان کربلا میں ہوئی جنگ کے احوال اس حصے میں بیان کی جاتے ہیں شہادت یہاں دشمنوں سے لڑتے ہوئے اہل بائد کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے بین شہیدوں کی نوشے دیکھ کر اہل خرابہ شہید ہونے والے پر اپنے دکھ بیان کرتے ہیں چلیے پہلی بات تاریخی کتابوں کے متعلق دوران اکثر لڑائیوں اور جنگوں کے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں اس وقت ہمارے ذہن میں اس حوال پیدا ہوتا ہے کہ زمانے میں جنگ و جدل کے حالات ہر دور میں کیوں پیدا ہوتے ہیں دراصل نیکی و بدی اور حق و باطل کی کشم کش ہر زمانے میں جاری رہتی ہے اقتدار اور ملگیری کی حواث حکمرانوں کو ظلم و ستم پر اکساتی رہتی ہے اسے رکنے کے لئے ہر دور میں کچھ لوگ حق کا ساتھ ضرور دینے آگے حق کا ساتھ دینے ضرور آگے آتے ہیں واقع کربلا بھی اسی خسم کا ایک سانہا ہے جس میں حق و انصاف کی حفاظت کے لئے حفاظت کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوا سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے اور اردو شاعری میں واقع کربلا مرسی کا ایک اہم موضوع رہا ہے زہل کا مرسیہ جدید شاعر و وحید اختر نے اپنے منفرد انداز میں خلم بند کیا ہے یہ کربلای مرسیہ کی ایک مثال ہے دو خسم کی مرسیہ ہوتے ہیں حضرت طلبہ طالبات ایک شخصی مرسیہ اور ایک کربلای مرسیہ اس مرسیہ میں مذکورہ واقع سے پہلے ہوا یہ کہ کوفے کے لوگوں نے خط لکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو مدینے سے کوفہ بلایا انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم آپ سے بائید کر لیں گے اور یزید سے مخابلہ کریں گے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کے بھروسے پر کوفے کی طرف روانہ ہوئے ان کے ساتھ ان کے افراد خانہ خاندان کے بہتر افراد تھے جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے جب یہ خافلہ عراق سے دریائے فراد کے ایک نہر کے پاس پہنچا تو یہیں سب کے خیام کے لیے خیامیں لگا دیئے گئے جان پہچان وحید اختر 12 اگست 1934 گورنگ آباد میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ حیدر آباد چلے گئے جہاں انہوں نے اسمانیہ یونیورسٹی سے ڈاکٹرٹ کے ڈگری حاصل کی والیگر مسلمی یونیورسٹی میں لیکچر اور مخرر ہوئے وحید اختر اردو کے جدید شوراں میں شمار کیے جاتے ہیں انہوں نے صنف مرسیہ کو نئے رنگ و آہنگ اور بلندی سے ہم کنار کیا ہے اس سلسلے میں ان کے آٹھ مرسیوں کا مجموعہ کربلا تا کربلا خابل ذکر ہے جس سے زیل کا مرسیہ ماخوز ہے یعنی زمین کربوبلا ماخوز ہے پتھروں کا مغنی شب کا رزمیاں اور زنجیر کا نغمہ ان کے شعری مجموعے ہیں خواجہ میردرد تصوف اور شاعری فلسفہ اور عدبیق تنخیر ان کی نظری تصانیف ہے انیس سو چھینو اسوی میں حیدر آباد میں ان کا انتخال ہوا چلیں شروعات کرتے ہیں اس مرسیہ کی یہ یاد رکھئے کہ مرسیوں میں اکثر مبالغہ آرائی سے کام کیا جاتا ہے اور دو خسم کی جو سنتیں ہیں اکثر مرسیوں میں استعمال کی جاتی ہے ایک ہوتی ہے سنت تلمی اور دوسری ہوتی ہے سنت مبالغہ پوچھا یہ زمین کیسی ہے کیا نام ہے اس کا پوچھا یہ زمین کیسی ہے کیا نام ہے اس کا لگتا ہے کچھ ایسا یہ عزل سے ہے شناسہ افلاق سے تاروں سے گزر آئے سبک پا یہ ذر ہے کیسے کہ خدم اٹھ نہیں سکتا آواز ایک آئیے زمین کر وہ بلا ہے انسان کی میراج یہیں خاک شفا ہے یہ سنتے ہی شبیر کا رخ ہو گیا تابا فرمایا کہ لو مل ہی گئی منزل جانا باندھا تھا اسی خاک سے خونے میرے پہما ہمراہیوں سے بولے یہیں کھول دو ساما یہ نہر یہ سہرہ یہ ترائی ہے ہماری گر فضل خدا ہو تو خدای ہے ہماری اس خاک کو پہچان لیا دیدھا وروں نے نیوڑا دیے سرسجد میں آشف تسروں نے سمجھا صدف اس دشت کو روشن گہروں نے ازباب سفر کھول دیا ہم سفروں نے دریان قدم چوم لیے تشن لبی کے برپا ہوئے خیمِ حرمِ پاکِ نبی کے دم بھی نہ لیا تھا کہ امڑنے لگی آدھا بزدل کی طرح آنکھ بدلنے لگی دنیا چھوٹا دلِ حاسد کی طرح ہو گیا سہرہ کمزرف کے وعدے کی طرح پھر گیا دریان گلشن سے نکالا گیا پھولوں کا سفینہ پھر ریت پہ آٹھہرہ شہیدوں کا سفینہ جب قضب کی بائید سے کیا صدق نے انکار سودا گرخوں جسم پہ سجنے لگے ہتھیار میدان میں لگے میدان میں لگے اس لحے جنگ کے امبار شرحق کے مخابل ہوا آمادہ پیکار خوابیدہ زمیروں نے کیا جبر سے سودا بیداری ایمہ نے کیا صبر سے سودا چلی پہلے اس کے الفاظ معنی دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کا خلاصہ پڑھیں گے اور پھر اس مرسیے کو ہم شیر بشیر تشریح کریں گے ازل سے افتدا سے ہمیشہ سے سبک پا حلکے خدموں سے مراد آسانی سے کرب ملا مسیبت پریشانی میراج عظمت پلندی تابہ روشن منزل جانا مراد منزل مقصود پیما باننا وعدہ کرنا ترائی دریا کی وعدی دیدہ ور اخل مند سر نیوڑانا سر جھکانا آشفت و سر مسیبت کا مارا صدق ایک قسم کی سیب کو کہتے ہیں روشن گہر مراد روشن کردار والا تشنال ابھی پیاس حرم پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی عورتیں آدھا عدو کی جمع یعنی دشمن دل حاسد تنگ دل کم ظرف کمینہ پھر جانا مکر جانا قضب جھوٹ بید اسلامی خانون کے مطابق کسی کو خلیفہ ماننے کا احد اسلاح جنگ جنگ کے ہتھیار آمدہ پیکار جنگ کے لئے تیار ہونا خوابیدہ ضمیر جس کا ضمیر سویا ہو مراد بے حس بیداری ایمان کی تازگی چلے سے خلاصہ پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جب حضرت حسین رضی اللہ علیہ وسلم ان کا خافلہ ایک جگہ پہنچا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کونسا علاقہ ہے اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ زمین بہت پہلے سے ہماری شناسہ ہے اس زمین پر پہنچنے کے لئے ہم نے طویل سفر طویل فاصلہ تیز خدمی سے تیہ کر لیا یہاں رکنے کے بعد تو خدم آگے بڑھتے ہی نہیں جواب ملا کہ یہ دکھ اور تکلیف کی سرزمین ہے لیکن اس کی خاک انسان کے لئے محراج ہے جواب سن کر شبیر یعنی حضرت حسین رضی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکنے لگا انہوں نے کہا یہی ہماری منزل ہے یہی سامان کھول کر خیام کرنا چاہیے یہ نہر سہرا اور وادی ہماری ہے خدا کا فضل رہا تو اب یہ سب ہمارے خبزے میں ہوں گے حضرت حسین رضی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ہی دیدہ ور تھے اگرچہ وہ پریشان تھے مگر انہوں نے اس زمین پر سجدے کیلئے سر ٹیک دئیے اور یہی خیام کرنے لگے خافلے میں خاندان کے عورتوں کیلئے خیامے لگوائے گئے لیکن اسی حسنہ میں دشمنوں کے لشکروں نے انہیں گہر لیا جنگ کا اعلان ہوا دوسرے کے مخابل آئے اور ایک طرف حکمرہ کا جبر تھا دوسری طرف ایمان والوں کا صبر تھا چلیے دیکھتے ہیں اس نظم کا ہر شیر کی معنی کو مطلب کو سمجھتے ہیں پوچھا یہ زمین کیسی ہے کیا نام ہے اس کا لگتا ہے کچھ ایسا ہی عزل سے ہے شناسہ انہیں حضرت حسین نے اپنے جو ساتھی تھے ان سے پوچھا یہ کہ زمین کیسی ہے کون ہے کہاں کی ہے کیا نام ہے اس زمین کا اور ایسا لگتا ہے مجھے کہ میرا بہت پہلے سے ہی اس زمین سے میں شناسہی ہوں پہچانتا ہوں اس زمین کو افلاق سے تاروں سے گزر آئے سبک پا یہ ذرہ ہے کیسے کہ خدم اٹھ نہیں سکتا ایسا لگتا ہے کہ آسمان سے ہم اتر آئے ہیں اور تاروں سے گزر آئے ہیں سبک پا نرم پیر رکھنے والے یہاں پر عام طور پر سبک پا خواتین کیلئے لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور یہ ذرہ ہے کیسے کہ خدم اٹھ نہیں سکتا اس ذرہ میں اس ریگستان کی سرزمین میں ہمارے خدم نہیں اٹھیں گے آواز ایک آئی یہ زمین کرب و بلا ہے انسان کی میراج یہی خاک شفا ہے اب آواز آئی یعنی لوگوں نے بتایا کہ یہ زمین جو ہے یہ زمین کرب و بلا ہے یعنی یہاں پر بہت زیادہ ظلم اور تکلیفیں اٹھائی گئی ہے اور لیکن انسان کی میراج یہی پر ہے اور یہی خاک شفا ہے اس شفا دینے والی مٹی کی جگہ ہے یہ سنتے ہی شبیر کا رخ ہو گیا تھا اباں فرمایا کہ لوگ مل ہی گیا ہے منزل جانا یہ سنتے ہی حضرت حسین رضی اللہ نے فرمایا ان کا رخ روشن ہو گیا اور ان نے کہا کہ ہماری جو منزل ہے منزل مقصود ہے منزل جانا ہے وہ مل گئی ہے باندھا تھا اسی خاک سے خونے میرے پیمہ ہمراہیوں سے بولے یہیں کھول دو سامان اور وہ اپنے زہر لب بڑھ بڑھانے لگے کہنے لگے کسی خاک سے میرے خون کا پیمہ باندھا ہوا ہے اور اپنے ساتھیوں سے ہمراہیوں سے کہنے لگے کہ اپنا سامان یہیں کھول دو یہ نہر یہ سہرہ یہ ترائی ہے ہماری گر فضل خدا ہو تو خدائی ہے ہماری اور حضرت حسین رضی اللہ نے فرمایا کہ یہ جو نہر ہے یعنی جو دریا ہے یہ سہرہ ہے اور یہ جو ترائی کی وادی ہے یہ سب کی سبب ہمارے خبزے میں ہے اگر اللہ کا فضل ہوا تو ہماری ہی جیت ہوگی اور ہم حکمرہ ہوں گے اس خاک کو پہنچا لیا دیدہ وروں نے نیوڑا دیئے سرسجدے میں آشف تسروں نے اب جو دیدہ ور تھے جو ساتھی تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی انہوں نے اس خاک کو پہچان لیا اور اپنے سر جھکا دیئے چاہے وہ مصیبت کے مارے کیوں نہ ہو لیکن وہ مصیبت سے اپنے آپ کو برابر جوج نہ جانتے تھے سمجھا صدف اس دشت کو روشن گہروں نے ازباب سفر کھول دیا ہم سفروں نے دشت کو روشن گہروں نے جو روشن زمیر کے لوگ تھے اس دشت کو اس بیعبان کو اس سہرہ کو انہوں نے صدف سمجھا یعنی موٹیوں سے بھرا ہوا میدان سمجھا اور ازباب سفر نے سامان سفر کھول دیا دریانے خدم چوم لیے تشن لبی کے برپا ہوئے خیمیں حرم پاک نبی کے اب دریانے جو ہے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد خانہ کے خدم چوم لیے تھے چونکہ یہ پیاسے تھے لیکن جب حرم پاک نبی کی جو خواتین تھے ان کے بھی خیمیں اسی وقت وہیں پر خریب میں لگائے جا رہے تھے دم بھی نہ لیا تھا کہ امڑنے لگے آدھا بوزدل کی طرح آنکھ بدلنے لگی دنیا جب اس خافلے نے تھوڑا دم بھی نہیں لیا تھا اچانکہ دشمن وہاں پر آگئے آدھا یعنی دشمن بوزدل کی طرح آنکھ بدلنے لگی دنیا اور جو لوگ انہیں ان کا استقبال کر رہے تھے وہ بوزدل کی طرح بھاگ کرے ہوئے اور انہوں نے اپنی آنکھیں پھیت لی چھوٹا دل حاسد کی طرح ہو گیا سہرہ یعنی دل حاسد کی طرح جو سہرہ تھا جو بیابان تارے کی ستانتا وہ چھوٹا ہو گیا کمزرف کے وادے کی طرح پھر گیا دریا اور دریا کمزرف کے وادے کی طرح پھر گیا یعنی دریا سے پانے لینے پر پابندی لگا دی گئی گلچن سے نکالا گیا پھولوں کا سفینہ پھر ریت پہ آٹھہ را شہیدوں کا سفینہ سفینہ یہ کشتی کو کہتے ہیں ہم یہاں پر مراد قافلے سے ہے یعنی باق سے گلچن سے یہ پھولوں کا سفینہ یہ افراد خانہ تھے یہ پھول تھے سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد کے خاندان تھے تو انہیں پھولوں کا سفینہ کہا گیا اور یہ ریت پر آکر ٹھہرے تھے یعنی ریگستان میں ٹھہرے تھے تو انہیں چونکہ یہ شہید ہونے والے تھے اسی لئے یہاں پر کہا گیا ہے شہیدوں کا سفینہ جب قضب کی بیت سے کیا صدق نے انکار سعودہ گرے خون جسم پہ سجنے لگے ہتھیار قضب قضاب جھوٹا جو قضب تھا یعنی یزید جو تھا اس کی بیت سے صدق یعنی حضرت حسین رضی اللہ علیہ وسلم نے ان کے افراد خانہ نے انکار کر دیا تو جو سعودہ گرے خون تھے یعنی جو فوج تھی وہ لوگ آ گئے اور انہوں نے بھی اپنے ہتھیار سجانا شروع کر دیئے میدان میں لگے اسلح جنگ کے امبار شر حق کے مقابل ہوا آمادہ پیکار اب میدان میں کیا ہو گیا اسلح جنگ کے امبار لگ گئے ڈھیر لگ گئے اور جو شر تھا وہ حق کے مقابل میں مقابلے کے لیے آکھڑا ہوا آمادہ پیکار ہو گیا شر یعنی ظلم کرنے والا جو جھوٹ پر مبنی تھا اور حق یعنی حضرت حسین رضی اللہ علیہ وسلم اور ان کے افراد خانہ خوابیدہ ضمیروں نے کیا جبر سے سودا بیداری ایمہ نے کیا سبر سے سودا اب جن لوگوں کے ضمیر خوابیدہ تھے چھپے ہوئے تھے سو رہے تھے تو انہوں نے جبر سے سودا کر لیا اور ان کی باتیں مان لی جبکہ بیداری ایمہ نے کیا سبر سے سودا اور جن کا ایمان بیدار تھا ایسے لوگوں نے سبر سے سودا کیا اور اب سبر تحمل کا مظاہرہ کیا امید ہے کہ یہ نظم آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے ہوگی اگلے ویڈیو میں اس کے سرگرمیوں کے ساتھ حاضر ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی موسیقی